ملاقات کراتے ہیں پاکستان کے میزوک ڈریکٹر محسن رضا سے محسن رضا کا یہ لانگ پلے ریکارڈ تیرے پیار میں رسوا ہو کر پاکستان میں اس وقت غزلوں کا سب سے زیادہ مقبول الپی ہے اور ابھی کچھ دن ہوئے کہ محسن رضا بٹن آئے تھے تو سرلا محشفری نے ان سے ہمارے لیے باتشید کی تھی محسن رضا رضا صاحب پچھلے قریب آٹھ سالوں سے آپ فلموں میں سنگیت دے رہے ہیں اور کافی پاپلاریٹی بھی حاصل کی ہے تو اتنی کمروم میں اتنی کامیابی پانے کا راز کیا ہے یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے مجھ پہ کہ میں نے جتنی محنت کی اس کا صلاح مجھے ملا کیونکہ میری جگہ پہ کوئی بھی آدمی ہوگا جو بھی محنت کرے گا کسی بھی فن میں ظاہر ہے اس کا صلاح ملے گا اور میری یہ کوشش رہی کہ اچھی پویٹری سیلیکٹ کروں اچھا سنگر لوں اور اسی کی وجہ سے میری کمپوزشنیں جو ہیں جتنے بھی آج تک مقبول ہوئیں یہی اس کی وجہ ہے کہ میں وہ پبلک میں لائے گا تو سنگیت کی تعلیم کہاں سے پائی آپ نے سنگیت کی تعلیم میں نے پاکستان کے ناموار موسیقار سرود نواز اور سنگر استاد ناظروں سے انصاف سے حاصل کی تو اب تک کتنی فلموں میں سنگیت دے چکے ہیں میں تقریباً بھی اس پکچروں میں موسیق دے چکا ہوں اور زیادہ تر میں نے کام لاہور ٹی وی سے کیا ہے تو ٹی وی پر کام کرنے کا اور فلموں میں کرنے کا کچھ فرق نظر آیا آپ کو جی ہاں فلم ڈسٹری میں جو ہوتا ہے کام وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سچویشن کے مطابق ہمیں کرنا پڑتا ہے جیسی سچویشن ڈائریکٹر نے بتائی اس کے مطابق گانا کمپوز کیا تو آپ گانیا کمپوز کرتے پھر شروعات کہاں سے کرتے ہیں سچویشن کی حساب سے کرتے ہیں یا پروڈیوسر کہہ دیتا ہے اسے حساب سے کر لیتے ہیں یا سکرپٹ پڑھ کے گانا بناتے ہیں سکرپٹ تو ہمیں دے دیا جاتا ہے اور سچویشن بتا دی جاتی ہے تو اس کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ تو پورا لکھا ہوا گانا شائر سے ہمیں مل جاتا ہے اور بعض دفعہ ہمیں ہمارے میٹر پر شائر آ کے لکھ دیتا ہے تو دونوں طرح سے کام ہوتا ہے تو جو گائک آپ کی دھون کو آواز دیتا ہے وہ کیا اپنی گائکی سے اس میں پھیر بدل کر سکتا ہے کہنے کا مطلب آپ اپنے گائک کو کچھ آزادی دیتے ہیں کہ جی نہیں سنگر کا سٹائل کو مدے نظر رکھنا پڑتا ہے کہ اس کا سٹائل کیا ہے اس کی رینج کیا ہے اس میں کیا خوبی ہیں کیا خامی ہیں تو اس کے مطابق اس کی رینج اور اس کے سٹائل کے مطابق ہمیں گانا کمپوز کرنا پڑتا ہے تو آپ کی پسندیدہ گائک اور موسیقہ کون کون سے ہیں پاکستان میں تو مجھے ملکہ ترنم نور جہاں فریدہ خانم اور مہدی صاحب پسند ہیں اور ہندوستان میں مجھے اور موسیقاروں میں مجھے سجاد صاحب مہدن مہون صاحب یہ پسند ہے تو آگے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یعنی کچھ نیا سوچ رہے ہیں جیسے کہ ہو رہا ان دنوں ایسٹ اور ویسٹ کا کامبینیشن کچھ باپ میزک کیا آپ بھی چاہیں گے اس طرف جانا میرا خیال میں جانا جہاں تک میرا تعلق ہے میں جانا تو نہیں چاہتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کمرشل کام کرنا چاہتے ہیں تو اگر ایک فلم ساز آتا ہے ہمارے پاس کے مجھے اس پکچر کا میزک دینا ہے جس میں پاپ سچویشن ہے تو ظاہر ہے میں وہ کروں گا اور آپ کو کیا لگتا ہے ایک اچھا سنگیتکار بننے کے لیے کون کون سی باتیں ہونی ضروری ہے اچھے سنگیتکار کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے پورٹری سے شائری سے اس کی واقفیت ہونی ضروری ہے کہ شائر نے کیا لکھا اس کے معنی کیا ہے اور الفاظ جو ہے وہ بگڑے گائیکی میں آکے کلیر ہو اس کے علاوہ لہہ کا استعمال پھر یہ ہے کہ سازوں کا استعمال کہ ستار کا جو سٹائل ہے اس میں ظاہر ہے کہ اٹنگ سٹائل سے آپ استعمال کریں گے تو وہ بورا لگے گا اور مین کے سٹائل سے اسے استعمال کریں گے تو وہ اچھا لگے گا یا وائلنڈ کا کیا سٹائل ہے اس کو کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں یا فلوٹ ہے یا سرنگی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھا موسیقر بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو ہر ساز کے باج کا ٹائپ کا پتہ ہو کہ اس کو کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ہونا چاہیے تو آپ اُبھرتے ہوئے گائیکوں اور موسیقاروں کو کیا سلحہ دینا چاہیں گے اس سلسلے میں میری تو یہ ذاتی رائے یہی ہے کہ وہ جو بھی آدمی محنت کرے گا اس کام میں کیونکہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ جو چھ مہینے تک آ جائے گیا اس کے لیے سالہ سال کی ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے آدمی کو اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی محنتی آدمی جو ہے وہ محنت کرے گا اور اس کے جو اصول ہیں کلاسیکل میزرک خاص طور پر جو اس کی بیس ہے وہ سیکھے گا تو ظاہر وہ اچھا گلوکار بنے گا رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا محسن رضا اور سرلہ محشوری اور پروگرام کے آخر میں ریجے محسن رضا کی کمپوس کی ہوئی ایک غزل سنیے جو آپ کو محنہ سنا رہیں آپ اس غزل سے لیے تفتائیے اور ہمیں اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجئے گوڈ بائی موسیقی دیار غیر میں کیسے بسر ہو کوئی تو چاہلے آلین جائے ہو دیار غیر میں کیسے بسر ہو کوئی تو چاہلے موسیقی 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 موسیقی